اسلام علیکم ویورز میں ہوں سلطانگبالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج میں کسی شخص کی فرمایش پہ یہ ویڈیو بنا رہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی جارہی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے تو میں اپنے ویوز آپ کو دے دوں کہ جب بھی کوئی ڈیووز ہوتی ہے تو اس میں ماں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے چاہے وہ لڑکے کی ماں ہو یا وہ لڑکی کی ماں ہو ماں کا کردار سب سے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ماں کا کردار جو ہے وہ سب سے اول رکھا جاتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تب بھی جو ماں ہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو وہ بہت امپورٹن رول ادا کرتی ہے تو ہمیشہ جو ہے شادی ہونے اور ٹوٹنے میں ماں کا رول سب سے پہلے گنا جاتا ہے پہلے میں لڑکی کی ماں کی بات کر لیتا ہوں کہ جب لڑکی ستارہ اٹھارہ انیس بیس سال کی ایج میں ہوتی ہے تو جو ماں ہوتی ہے وہ اس کا مائنڈ سیٹ اتنا بیلڈ اپ کر دیتی ہے کہ کیپٹن سے تمہارے شادی ہوگی راجہ کمار تمہارا آئے گا اور وہ تمہیں مہارانیوں کی طرح لے جائے گا اس لڑکی کا منٹلی لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ اس کو اب جو چھوٹے موٹے جو ہوتے رشتے وہ نظر ہی نہیں آ رہے تو اس کو اس کو اپنا سٹینرڈ سٹیٹس جو ہے وہ اتنا بیلڈ اپ کر دیا ہوتا ہے منٹلی طور پر اور جبکہ ایسی حقیقت میں نہیں ہے کوئی اگر کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا تو وہ اسی کے ساتھ کیوں کرے گا کیونکہ دنیا جو ہے وہ مجورٹی جو ہے وہ کوئیسٹن کرتی ہے وہ آپ کے منٹلی ہیلتھ لیول کو نہیں دیکھتی کہ آپ نے اپنے جو سٹینرڈز ہیں وہ جو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے ہیں ان کو فولو کرنا یا نہیں کرنا دنیا جو ریالیٹی بیس ہے خوابوں کی دنیا تو نہیں ہے لیکن لڑکی کی ماں اس کا جو منٹلی لیول بنا دیتی ہے وہاں سے اس کی ڈسٹربنس لائف جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے اب دنیا ڈراما اور فلموں سے نکل کر حقیقت میں جب آتی ہے تو وہ اس طرح ریالیٹی پوائنٹس نہیں ہوتے ہیں تو یہاں سے جب ماں بیٹی کا ذہن جو ہے وہ بیلڈ اپ بنانا شروع کر دیتی ہے تو اس کے منٹلی لیولز بہت ہائی ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے اس کی ایچ بڑھ رہی ہو جاتی ہے لڑکی کی شادی پچیس سال کی عمر تک ہو جانی چاہیے لیکن اس پچیس سال کی عمر تک جو ہے نا وہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے یہ ریالیٹی بیس میں بتا رہا ہوں کہ اس کے لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں کہ اس کو چھوٹے موٹے رشتے جائیں وہ سوٹے بل ہی نہیں ہوتے اور وہ ایک تلمی دنیا میں جو ڈرامے ہوتے ہیں ان میں وہ رہ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کا سٹینڈرڈ مینٹلی سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیپٹین انجینئر ڈاکٹر اور یہ وہ سارے ایسے رشتے چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے مل نہیں رہے ہیں اور پھر اینڈ میں وہ پرائیویٹ جوپس والے ڈھوننا شروع کر دیتی ہیں اور پھر اینڈ میں بزنس جب تیس سال کی عمر تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بیٹیاں دونوں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ لڑکی کی ایج بہت میٹر کرتی ہے شادی کے بیچ میں تو اس طرح ان کا نا مینٹلی ہیلتھ ایشیوز جو ہیں وہ قدرتی طور پر بیلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ لڑکے والی سیٹ پر اس طرح کوئی نہیں ہوتا کہ لڑکے کے ماں باب جو ہوتے ہیں وہ شروع صحیح نہ بڑا ریلیکسیشن اس میں جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا کمائے گا تو پھر ہی ہوگا ورنہ اس طرح کی نہیں ہوگی لیکن لڑکی والوں کو ڈپریشن سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب جب وہ تیس سال کی ایج کروس کر لیتی ہے بیٹی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا تو بہت زیادہ جب ڈپریشن بیلڈ اپ ہوتا ہے تو اینڈ میں لڑکی کی ماں صرف اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہی تھی کہ ایک مسلمان اور ایک اچھے گھر کا کوئی لڑکا مل جائے تو کر دو ایون کہ جیسے کسی شادیوں پر خوشیوں پر جمعائے جاتی ہیں تو وہ کوئی بھی لڑکا گزر رہا ہونا اس کو دیکھ رہی تھی یہ کس کا بیٹا ہے یعنی کہ یہ لیول آ جاتا ہے کہ ان کو وہ کیا کرتا ہے وہ کیا اس لیول سے اتنا ہٹ ڈپریشن میں ہوتی ہے نا کہ وہ کوئی بھی گزر رہا ہو تو یہ کس کا بیٹا کیا کرتا ہے کون ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے یعنی اس طرح کی کوئیسٹنز شروع ہیں ایون کہ کسی کے فوتکی بھی بھی چلا جائیں تو کوئی اچھا لڑکا دیکھ لیں تو اس کی پوری ڈیٹیل نکالنا شروع جاتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دپریشن لیول کس لیول پر چلا گیا ہوا ہے تو میں لڑکی کی موں کو خاص طور پر یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو ہمیشہ ایجوکیشن لیول کے اوپر ریالیٹی بیس کے اوپر ان کا مائنڈ سیٹ سیٹ کریں کہ کوئی بھی دنیا میں راج کمار نہیں آتا یہ کہانیاں ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت صرف آپ اس کا خاندان اس کے پیرنٹس اس کی ایبیلٹی اس کی ایجوکیشن اس کا منتھ لیول اس کا ٹوٹلی جو اس کی سٹکچرز ہیں جو ریالیٹی بیس سٹکچرز ہیں ان کو دیکھا کریں یہ کسے کہانیوں والی سائٹ سے اپنی بیٹیوں کو نکالنے ڈراما اور فلموں والی سائٹ سے نکالنے کے راج کمار آئے گا دنیا میں راج کمار کبھی بھی نہیں آتا ہمیشہ دنیا میں مرد آتا اور مرد جو ہے وہ راج کمار کہانیوں میں ریالیٹی بیس میں راج کمار نہیں ہے ہمیشہ ریال آدمی جو ہوتا ہے وہ ریال بات کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے لڑکے کی شادی سے پہلے اس کی ایجوکیشن اس کی جوب اس کا بینک بیلنس اس کا گھر اس کی گاڑی اس کے یعنی کے سٹینڈرڈ سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے یعنی رکھ سکتا ہے چاہے وہ کالا ہے گٹھا ہے بون ہے وہ سیکنڈ لیول پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے فرسٹ پیوریڈی پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کامیاب شخص کتنا ہے یہ کتنی اس کی وہ گروتھ ہے کہ یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے صرف لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی خوبصورت کتنی ہے اگر لڑکی بہت اچھی ہے لیکن رنگ اس کا کال ہے تو وہ فورا ریجیکٹ کر دیں گے اس کے کردار سے اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو سیکنڈ لیول پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے لڑکی خوبصورتی دیکھتے ہیں جو یہ سارے ویک پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں طرف جو ہے وہ غلط مینجمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں لڑکے والی سیٹ پہ بھی اور لڑکی والی سیٹ پہ بھی مسمیچ والی جو شادی ہوتی ہے وہ ہو تو جاتی ہے لیکن وہ زیادہ دور تک نہیں جاتی ہے خیر یہ جو پوائنٹس ہے یہ تھے کہ کیوں ڈیووز ہو جاتی ہیں ایشوز آتے کہاں پر ہیں لیکن اب میں آپ کو سیفٹی پوائنٹ او ویوز بتاتا ہوں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے ان کو سیفلی اور خوشحال کیسے رکھا جائے سب سے پہلے جب لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں سے چلی گئی ہے میں اگزیمپل دینے کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور آٹ آف کنٹری میں چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کنٹری کے رول اینڈ لوز کو فولو کرنا پڑے گا آپ جس کنٹری سے جا رہے ہیں اس کے رولوں فور لو وہاں پہ تو اپلائے نہیں کر سکتے نا تو اسی طرح جب لڑکی اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے تو وہاں پر جا کر اس کو ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں کے رولز اور لو کو فولو کرنا پڑے گا ان کا اچھا برا ہے یا جو بھی ہے ان کو فولو کرنا پڑے گا اپنے گھر والے وہاں پر جا کے اپلائے نہیں کرنے پرسٹ آپشن سیکنڈ کے لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے اس کی فیڈنگ اس کو ڈیووز تک لے کر جاتی ہے کیونکہ لڑکی ڈبل مائنڈڈ چل رہی ہوتے ایک وہ سسرال کے مائنڈڈ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ایک وہ اپنی جو اس کی ماں کی جو فیڈنگ ہوتی وہ اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی اس کی وجہ سے وہ ہو جاتی ہے ڈبل مائنڈڈ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو کر وہ جو کام کرتی ہے وہ ٹوٹلی رونگ ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں اس کی ٹوٹلی وہ جو ویلیو آف ورت ہوتی ہے اس کو ڈنائے کرتے ہیں اس کو لوز کرتے ہیں انڈ میں وہ جگڑے بڑھتے 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 ڈیووز تک اس کو لے جاتے ہیں یہ ہوگی ماں کے اس کے لڑکی کی ماں کے کردار اگر بیٹی بسانی ہے تو پیچھے سے اس کی خیریت کے فون ہونے چاہیے نہ کہ ڈکٹیشن کے فون ہونے چاہیے اور اب جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ بھی بڑا رول پلے کرتے ہیں کہ اس کو جو ڈکٹیشن جو اس کو جو ٹریک دیا جاتا ہے اس ٹریک کے اوپر وہ بھی اب ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے اس نے اپنی وائف کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے ادھر سے اس نے اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو کر چال رہا ہوتا ہے اس کو بھی جو فیڈنگ آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی لڑکی کی طرح ہی کنفیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں اور وہ اتنا کلیش ہوتا ہے کہ یہ ڈیووز تک بات چلی جاتی ہے تو لڑکے کی رولمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دین ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ رشتوں کو کیسے اپنی جگہ کے اوپر رکھنا ہے یہ لڑکے کے اوپر بڑا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کو کس طرح مینج کرنا ہے کہ بیوی کی کتنی سننی ہے اور ماں کی کتنی سننی ہے اور دونوں کی ویلیو کس حد تک ہے اور کس کو کس کے اوپر برتری ہے اور کیا ڈیسیئنز لینے ہیں اگر دونوں طرف سے سن کر اور وہ دونوں طرف اپلائیمنٹ کر دے گا تو وہ جگڑے بڑھتے جائیں گے ماں کی بات بیوی کو بیوی کی بات ماں کو اور وہ جو ایک دال چاول کی کھٹڑی پکتی گیا ہے اس طرح پکے گئے تو ہمیشہ معاملات جائیں وہ خراب ہوں گے تو شہر کو اپنے رول دینے ہیں بیوی کو اپنے رول دینے ہیں اور ماں کو اپنے رولز دینے ہیں اگر اگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشحال رکھنا ہے تو آپ کو ان کی زندگی سے جو وہ ایک انوالمنٹ والا ہے وہ حصہ نکال دینا ہے باقی ان کو نصیت اور جو ان کے اوپر ایک شفقت والا ہاتھ ہے وہ ضرور رکھنا ہے بچوں کی رہنمائی ضرور کرنی ہے لیکن اس حد تک نہیں کرنی ہے اس حد تک کھینچہ دانی نہیں کرنی ہے کہ یہ ٹوٹنے تک چلے جائے اس حد تک ان کے اوپر فورسمنٹ نہیں کرنی ہے کہ بچے جائیں وہ آپس میں الجنے شروع ہو جائیں ہاں مابب کا ایک رول پلے ہونا ضرور چاہیے کہ ان کیس ان کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے نیگٹیو اس کو سمجھانے کا اس کو سول کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہونا چاہیے اور انشور اور بیوی کو ایک ٹائم گیننگ بھی دینا چاہیے ایک ڈسٹنس بھی دینا چاہیے جس میں وہ ایک دوسرے کو سمجھیں کیونکہ شادی ابھی ہوتی نہیں ہیں اور وہ جو ایک رول آف لو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے اور جگڑا اتنا بڑھتا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کا مزا ختم ہو جاتا ہے لیکن بیلنس لائف ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹربنس ضرور لاتی ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی اس نے میری بات نہیں مانی لیکن اگر بیلنس کیا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا کہ ماں کا ایسا اتنا ہے بیوی کا ایسا اتنا اس میں کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو نہیں ہوتا تو نہ ہو لیکن اللہ کے رولز کے جب پولو کر کے آپ چلیں گے تو آپ کو کبھی بھی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا تو آپ بیوی کو خوش کر سکتے ہیں یا آپ ماں کو خوش کر سکتے ہیں اگر آپ خوش کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں تو پھر آپ کو ضرور ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اور اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں شادش ہوتا لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں ہن میریڈ کو بھی بتا رہا ہوں ہاں اگر آپ رشتہ کرنے والے ہیں تو آپ کو ایک ایڈوائز دوں گا کہ ہمیشہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو رشتہ کرتے وقت صرف ماں کو ضرور دیکھا کریں باپ پر بچے نائنٹی پرسنٹ نہیں جاتے ہیں صرف ٹین پرسنٹ باپ پر جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ بچے جائیں وہ ماں پر جاتے ہیں قائد عزیزم نے بھی کہا تھا کہ مجھے پڑی لکھی ماں دوں میں پڑا لکھا پاکستان دوں گا تو یہی بات ہے کہ اگر ماں ایڈوکیٹڈ ہیں اگر ماں سمجھدار ہیں اگر ماں اچھی ہیں اگر ماں خاندانی ہیں تو آپ کے بچے خاندانی ہوں گے کوشش کیا کریں کہ اشادیاں اپنے خاندان میں کریں کیونکہ آپ کو اپنے خاندان کے اچھے اور برے لوگوں کی منٹیلٹی لیول سب پتہ ہوتا ہے اور جس جس کا آپ کو پتہ ہے اس کو آپ اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر غیروں میں شادیاں کرتے ہیں تو آپ کو نیکس پرسنٹ کا منٹیلی لیول ہیلتھ لیول وہ جو اس کے ایشیوز ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتے وہ ہمیشہ سرپرائزز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی سوٹ سے زیادہ اچھا ہو یا آپ کی سوٹ سے زیادہ برا ہو تو ہمیشہ وہ پروڈیکٹ خریدنی چاہیے جس کو خریدنے سے پہلے آپ کو اس کی اچھائیاں اور براہیاں پتہ ہیں اگر آپ نے آن لائن آرڈر دیا ڈبا آپ کے گھر آ کر کھولنا اور پتہ چلے کہ اس کی اچھی نہیں ہے تو آپ کا بڑا موڈ خراب ہوگا تو غیروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ سرپرائزز ہوتا ہے کہ اچھا نکل ہے تو ویلنگون نہ نکلے تو وہ پھر قسمت ازمال ہی آپ نے لیکن اپنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے یا براہ وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس لیول کا ہے جس نہر کی گرائی آپ کو پتہ ہوگی آپ سوٹ سمجھ کا چھلانگ لگا سکتے ہیں لیکن جس کی گہرائی آپ کو نہیں پتہ بے شک وہ گہرہ نہ بھی ہو آپ کو ڈر ضرور لگا رہے گا اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی سوٹ سے زیادہ گہرہ ہو تو گہروں میں یہ چیز ہوتی ہے پریفر اپنوں کو کیا کریں سیکنڈ شادی تو کرنی ہے بچوں کے شادیاں ٹائم پر کریں تو اگر اپنوں میں آپشن نہیں ہے تو پھر گہروں میں تو جا نہیں ہے شادی کرنے سے پہلے ایک ایڈوائز کروں گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے صبر کا دامن کو مرتے تم تک پاس رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی خوشحالی اور اگنورنس نیگٹیوٹی کو ہمیشہ اگنورنس کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے آپ کی شادی انشاءاللہ تعالی کامیاب رہے گی موسیقی